ہیلو اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی ڈیلی ولوگز میں آپ لوگوں کو ڈیلی بتاؤں گی میں کیا کر رہی ہوں میری باڈی کی شیپ کیسے میں ٹرانسفورمیشن کیسے کرتی ہوں آپ لوگوں کو موٹیویٹ کروں گی تو مجھے یوٹیوب پر فالو کرنا نہ بھولنا سب کو ہیلو اچھا میں نے کہا کیوں نہ کھانے لنچ کے ساتھ آپ لوگوں سے تھوڑی سی اچھی سی باتیں ہو جائیں اور جس نے میری یہ ویڈیو دیکھ لی تو اس کو اپنی زندگی میں سپیشلی لڑکیاں ان کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے لڑکیاں بھی بھر لڑکیوں کو بھی تو ابھی میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں لنچ کر رہی ہوں اور آپ کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں اس لنچ میں آپ لوگی سپورٹ کرتے ہیں یوٹیوب چینل پر مجھے لائک کرنا نہ بھولنا ٹک ٹوک انسٹاگرام کا لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوگا اس پہ بھی آپ فالو کریں باتیں گھٹے ہیں کچھ آئیں مزے مزے کی آپ لوگوں کے کوئی بھی سوال ہیں تو کمنٹس میں مجھے ڈائٹ ورکاوٹ سے ریلیٹڈ باڈی ٹرانسفورمیشن سے ریلیٹڈ دوبائی سے ریلیٹڈ مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹس باکس میں آپ بھر دیں کمنٹس اور مجھے بتا دیں میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گی بیکز آئیم ایکسپیرینسٹ پرسن جو کہ آپ کو اگر گائیڈ کر دے گی تو شاید آپ اس کی گائیڈنس لے کے کافی زیادہ سکسیسول ہو سکتے ہیں کہتے ہیں ہارڈ ورک نہیں کرنا چاہیے سمارٹ ورک کرنا چاہیے تو میں آپ کو اپورچونیٹی دیتی ہوں سمارٹ ورک کرنے کی کمنٹس سیکشن پھر بھر دینا ٹھیک ہے ابھی یہ کہ آپ کہہ رہے ہوں گے پتہ نہیں میں کیا کر رہی ہوں آپ کو صرف گرین گرین وہ سبزیہ ہی نظر آرہی ہوں گی میری پلیٹ میں میں اپنی پلیٹ بھی دکھا دیتی ہوں وہ ہوتا نا تجسوس سا ہوتا ہے لوگوں کو جب وہ ویڈیو دیکھتے ہیں نا تجسوس سا ہوتا ہے میں آئی ہوں ابھی نام تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو لوگ مجھے نہیں جانتے آمنہ خان فٹنس میری آئی ڈی کی نیچے جس کی ویڈیو آپ جس بندی کو دیکھ رہی ہیں اچھا میں ابھی جم سے آئی ہوں اور جم سے آنے کے بعد لنچ میرا جوانا وہ تین انڈے سبزیاں ہیں اوٹ میل ہے ساتھ میں ایک لیمبو ہے اور پانی کا ایک گلاس ہے سمپل یہ درشی ہے فریش پانی کا ایک گلاس ہے تو آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ایکسرسائز کرنے کے بعد بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں وہ فوراں کھانا نہیں کھاتے تھوڑتے بعد جا کے کھانا کھاتے ہیں یا پھر وہ صحیح سے کھانا نہیں کھاتے ہیں اگر آپ کو نیٹریکشن کا پتہ ہو تو آپ کی جو جم میں ٹریننگ ہے بڑی اچھی سی ہو سکتی ہے اب میں تین انڈے کیوں کھا رہی ہوں اور میں سبزیوں کے ساتھ مطلب مجھے اتنا بورنگ کھانا کھانے کی کیا ضرورت ہے مجھے اتنا بورنگ کھانا کھانے کی اس لئے ضرورت ہے کیونکہ میں اپنا خیال رکھتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ میں کبھی ہاسپٹل نہ جاؤں اور مجھے کبھی کوئی بیماری نہ اور جو کہ نہیں ہوگی ہو سکتا ہے میں سو سال سے زیادہ جی ہوں کیونکہ میں اپنے ٹوینٹیز میں جو کر رہی ہوں وہ میرے تھرٹیز فورٹیز ففٹیز میں ریفلیکٹ کرے گا آپ کو پتا ہے جو آپ اپنے ٹوینٹیز میں کھاتے ہیں پیتے ہیں ٹریننگ کرتے ہیں اپنے مائن میں ڈالتے ہیں وہ آپ کے فورٹیز اور ففٹیز میں ریفلیکٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ کی حابیٹس تب تک اتنی پکی ہو جاتی ہیں دیکھیں میں زیادہ تیز نہیں بولتی لیکن دیکھیں some other time سار سے کھانا بھی کھاتے ہیں دیکھیں جب ہم بچے ہوتے ہیں چھوٹے سے بے بیو ہوتے ہیں تو ہم لوگ بولنا چھولنا چھولنا چھول اسی طرح ہمارا برین ہوتا ہے � gentleman جب ہم کھانا کھانا שکتے ہیں ہوpt vol کھانا خانا سکھیں گے اب یہ chemس بنائیں گے اگر ہم جنگ پھوٹ کھائیں گے جنگ نہیں پڑیں گے آدت نہیں پڑے گی 하는데 تو ہمارے filаничات میں ہم پہیں جانے والے آپ کا آج آپ کے کل پہ بہت زیادہ فرق ڈالتا ہے ماننے والی بات ہے یا نہیں آپ بتائیں کمنٹس میں مجھے بتائیں 2.22 پہ یہ ویڈیو ہے 2.22 سیکنڈ پہ آپ کا آپ مانتے ہیں اس بات کو کہ نہیں مانتے آپ کا آج آپ کے کل پہ ریفلیک کرتے اور اگر آپ آج ایکشن نہیں لیتے آج یہ حیبٹس ڈیویلپ نہیں کرتے تو سوچ لیں کہ آپ کی زیادہ عمر رہنے نہیں والی اسی لیے میں یہ کھانا کھا رہی ہوں بورنگ موٹیویٹ موٹیویٹ میرے پروگرامز ہیں جو کہ آپ لے سکتی ہیں within seconds آپ کو میرے پروگرامز مل جاتے ہیں میری ویب سائٹ پہ جائیں www.amnachanfitness.com اس پہ جا کے پرچیز کریں آپ کی ایمیل پہ آج اگر وہاں سے ڈاؤنلوڈ کریں ویڈیوز بھی ہیں ورکاوٹ بھی ہے ڈائیٹ بلیند میں سب کچھ ہے اے ٹوزی ٹرینک ہے آپ کریں اور حیبٹس ڈیویلپ کریں میری ڈائیٹ بتے کیوں ہیں میں ڈائیٹ کے طرح کیوں آپ کو ٹریننگ دیتی ہوں اس لئے کہ میں چاہتی ہوں آپ خود کریں لیٹر آن لائف آپ کسی ٹرینر پر ڈیپینڈ نہیں کر سکتے یہ وہ چیزیں ہیں جو مجھے بچپن میں مطلب میں نے بہت پہلے ہیلتھ اینڈ فٹنس سٹارٹ کی تھی میری فیلڈ ہی ہے میں نے سولہ سال کی عمر سے سٹارٹ کیا تو مجھے پتہ لگا کہ میں ٹرینر پر ڈائی نہیں کر سکتی کبھی کسی کی دیتھ ہو جاتی ہے فیملی میں کبھی فنکشن نہ آ جاتے کبھی کیا اور اتنا ہیوی ماؤنٹس میں پی کرتی رہوں ایک ایکسپینس دیتی رہوں اپنی ہیلتھ اور فٹنس کا خیال میں خود بھی رکھ سکتی ہوں اگر مجھے نولیج ہو وہ ہی چاہتی ہوں اب آپ لوگ کریں اور یکلتی نہ کریں میں نے آپ لوگ پہلے بولا ہارڈ ورک کرنے سمارٹ ورک کرنے ہارڈ ورک نہیں کرنا being a genuine fitness trainer and a creator میں آپ کے لئے بتا رہی ہوں کہ آپ ان advices کو follow کریں اور میں امید کرتی ہوں کہ میری یہ ویڈیو چھوٹی سی آپ کو پسند آئی ہوگی آپ لوگوں نے بہت کچھ میرے سے زیادہ سیکھا ہوگا انشاءاللہ پھر ملیں گے لانچ اور پیپل کرنے اس کا نام کیا کریں انٹیلیجنٹ پیپل کرنے اس کا نام کیا ہم اس کو نام دیں یہ بھی آپ کومنٹ باکس میں بتا دیں تو میں اپنا باقی کا کھانا فینش کرتی ہوں انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر گپ شپ ہوتی ہے مجھے فالو اور سبسکرائب کا بٹن نیچے لگا ہے وہ کرنا نہ بھولنا کر آپ چاہتے ہیں میں ایسی ویڈیوز ویڈیوز ڈالتی ہوں اور مجھ سے اگر کچھ سیٹتے ہیں سب کچھ بتا دیں جو امپروومنٹس ہیں ٹھیک ہے پھر ملاقات ہوتی آپ سے بائیں گہ اور بائیں گے ویڈیوز ویڈیوز و وہیر بھی